میں ان چیزوں سے ڈرتا برتا نہیں ہوں لیکن آج سیڑھیوں کے سرو جاؤں گا میں سیڑھی ہیں آج چھا چلیں وہ میرے لیے خراب کر دیں لیکن ابھی نون فنکشنل ہے خوسا صاحب آپ نے اس دن کھاتا کہا اتجاجین اتجاجین روسترم چھوڑ رہے ہیں تو آج پھر آپ آئے ہیں وہ اس دن کی بات تھی بھائی چھوڑ کے چلا گیا تھا آپ نے کہا تھا دوبارہ نہیں ہوں میں کبھی یہ نہیں کہا ساکر پاہ آج آپ کو کیا امید ہے کوئی عمران خان کی رہائی کا پروانہ جالی ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں فیصلہ کریں یہ اللہ کو جواب دیں میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے حق میں کریں یا میرے خلاف کریں یہ میرا کام نہیں ہے لیکن یکسوں کریں یہ نہیں ہوتا کہ مدعی کو اتنے دن سنا جائے آج اگر آمیر خاروق صاحب پھر سے بھی باہر ہو گئے تو پھر کیا ہو گئے اللہ اللہ بڑا ہے اگر میں بچ گیا سوہ گھنٹے لفٹ میں لفٹ بند ہونے اور خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو کس نے کہا لفٹ ٹھیک ہو گئی ہے وہ دیکھو لیننگ ہم نے تو ہی کہا نہیں باہر مجھے کہہ رہا آج شاکیر تھا کوئٹے والا اس کے بیٹے کی تکلیف ہو گئی اس میں مجھے آکے بتایا تھا وہ دوسرے چیز میں تو سپریم کوٹ اس نے نہیں بتایا سیڑھیا چلنے کی ایکسرسائز سار بہتر نہیں ہے تو ہر اچھی ہے اس میں تو حبس بھی تھا اور یہ بڑی ایکسرسائز بھی ہے ایسا ہی ہے تو آج امنار خان اگر رہا ہو جاتے ہیں شہریار افریٹی کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آرڈر جاری ہوتے ہیں لیکن اگلے ڈالے میں بٹھا کے دوبارہ گفتاری ڈال کے ہندر کیے رہے ہیں یہ خان سب کے ساتھ بھی نہ ہوں اگر آج کوئی رہائی ملتی ہے او بھائی تو اگر اگر کوئی آئنگ پی عملداری نہیں ہے اگر عدلیہ کی کوئی اس کو پہ نہیں مانا جاتا فیصلوں کو تو پھر یہ بنانا ریپبلک ہے پھر یہ خاموش یہ مارشلہ ہے خاموش خاموش مارشلہ آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ خبریں آ رہی ہیں آپ کا پیپلز پارٹی سے بڑا تعلق رہا ہے یہ خبریں آ رہی ہیں پیپلز پارٹی اب عمران خان سے ہاتھ ملانے کو تیار ہو گئی ہے اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی اگر عمران خان کو ریلیف ملتا ہے تو آگے ساتھ چلنے کا کوئی عیادہ ہو رہا ہے میرا تو پہلے دن سے یہی کہنا ہے کہ آپ کو پولٹیکل کنسیلیشن کرنا پڑے گی سبھی پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو ایکنومک سٹیبلیٹی ہوگی خان صاحب کی سوالے سے تو بات کیا آپ ہی جیل میں مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے وقالت کر رہا ہوں لیکن اگر یہ نوبت آئی تو میں وہ درمیانہ بریج بن سکتا ہوں آپ بریج بننے کو تیار ہیں بالکل ملک کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور اس میں نوے روز کے اندر اندر کوئی انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے کوئی آپ کیا رول بلے کر سکتے ہیں لیکن یہ تو ہماری پارٹی نے سی سی میں بڑا بھبانگی دوھل کہہ دیا لیکن ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہماری پارٹی کو آپ ان کو پیپلز پارٹی دونوں طرف کھیل رہی ہے گراؤنڈ کے مشترکہ بڑی 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 بھی کہہ رہے ہیں یہ بڑی باد ہے کہ آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی یعنی کیا پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں کیا اور کس کو کہہ رہا ہوں وہ تو آپ کو مطلب آپ کا انہوں نے کیا نہیں کیا دیوارے شیم کے ساتھ آپ کا نام لکھ دیا اعتزاد حسن صاحب کا آپ کا جوارے فیم بن چکی جوارے فیم ہے وہ اب ہمارے ہی لائن پہ پیپلز پارٹی چلے سی تو صاحب اس میں اب تو مطلب بے کا جنرلس میں تو یہ سوچ ہے کہ شاید زرداری صاحب نے آپ کو اور اعتزاد صاحب کو کوئی مشن پہ ناؤس خان صاحب کو رکھنے میں جا رہے ہیں آپ سب کے ایک ہونے جا رہے ہیں زرداری صاحب اور عمران خان اگر یہ سوال ہے یہ ہمارے ہاں سازش کی تھیاریاں ہمیشہ چلتی رہی لیکن میں سازشی سولے میں کبھی بھی شامل ہوں عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان وہ بھی یہاں پہ آ چکی ہے کیا کہ کہیں گی آج آپ آئی ہیں کوئی خان صاحب کی رہائے کا پروانہ جاری ہوگا پہلے ہو جانا چاہیے تھے آپ کی ملاقات کبھی ایک مسئلہ تھا آپ نے کہا ملاقات نہیں ملاقات ہوگی دون پہلے ہو آج ملاقات ہوگی گر ہی سار سار جنس شروع کریں گر ہی سار جنس شروع کریں گر ہی سار جنس شروع کریں گر ہی سار جنس میرا کوئی رابطہ نہیں ہے آپ نے کوئی رابطہ نہیں ہے اس نے کہا لفٹ ٹھیک ہو گئی ہے بولے کو نہیں باہر مجھے کہہ رہے تھے دوسری لفٹ میں ہم جا سکتے ہیں جارب باکس کا دو اینڈیا نوڑا بھائی